موسیقی فوج سی آر پی ایف اور پولیس نے جمہو کشمیر کے پلواما میں دھماکی کی سازش کو کیا ناکام ارنانچر پرادیش کے چانگ لوگ میں فوج اور پولیس نے پکڑا اسلحے کا زخیرہ دوہتار اٹھارہ انیس میں اقوی متحدہ امن میشن کے دوران شہید ہونے والے پانچ بھارتی امن محافظوں کو ملے گا اعزاز بادرز مرک ملے گا اقوی متحدہ کا تمکہ کابینا سیکریٹری راجیف گوبا کی ریاستوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ چیف سیکریٹری پرنسپل ہیلتھ سیکریٹری اور کلیکٹر ہوئی شریک عوامی صیحہ سے متعلق لاحے عمل پر ہوئی عظیم قوم پرست اور مقرر ویڈ ساور کر کے یوم پیدائش پر وزیر آزم نے پیش کیا اخراج عقیدت جدو جہد آزادی میں ان کے خدمات کو کیا یاد آسامی سیلاب کی صورت حال ہوئی سنگین گیارہ اصلہ کے دو لاکھ اکتر ہزار افراد متاثر ساڑھے سولہ ہزار سے زیادہ افراد ستاون کیمپوں میں مقیم دو ہزار چھے سو اٹھتر ہیکٹر فصل پر بار اور ملک میں کورونا کے اکری معاملات کی تعداد چھاسی ہزار اکسو دس ہوئی دنیا پر میں چھپن لاکھ پچھانوے ہزار لوگ متاثر امریکہ میں محلوکین کی تعداد ایک لاکھ کے پار آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی جمہو کشمیر میں دہشت گردانہ حملی کی سازش کو سلامتی اہل کاروں نے ناکام کر دیا ہے پلواما کے پاس ایک سینٹرو گاڑی میں آئی ای ڈی پلانٹ کیا گیا تھا جس کی وقت رہتے شناخت کر لی گئی پولیس سی آر پی ایف اور فوج نے ایک ساتھ کاروائی کرتے ہوئے اس گاڑی کی شناخت کی اور اس میں آئی ای ڈی کے پتہ لگایا بم کو ناکام بنانے والے دستے نے بروقت بم کو ناکارہ کر دیا سفید رنگ کی سینٹرو کار میں جو نمبر پلیٹ لگائی گئی تھی وہ فرضی نکلی کشمیر پولیس کا انسپیکٹر جنرل ویجے کمارنی سلامتی دستوں کو دہشت گردانہ حملی سازش ناکام بنانے پر مبارک بات دی ہے پولواما پولیس نے دھوس اطلاع کی بنیاد پار کاروائی کی تھی نرشت گردہ دھما کا خیز مواد سے بھری کار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے کل سام میں پولواما پولیس نے آرمی، سیارپیے اور سوڈی پارٹی کا ڈیفرنڈ ناکا لگایا اور آئے گون میں جب اسی گاری میں جس کا خبر تھا جب ناکا پارٹی کے پاس آیا تو ہمارے فورس نے وارننگ فائر دیا وارننگ فائر کرنے کے بعد ملٹن گاری گھوہا کے وہاں سے بھاگا اگلا ناکا پارٹی بھی اس پر فائرنگ کیا، وارننگ فائرنگ کیا تو اس جگہ ملٹنٹ کے اندھیرہ تھا گاری کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگیا ہماری پارٹی دور سے لائٹ سے دیکھا تو سسویسس لگا اور جب گاری کا نمبر ملا جس کو اسپیکٹیٹس کر رہے تھے ہم لوگ تو کورن کو ٹائٹ کر دیا اور فرس لائٹ کا ویٹ کر رہا اور آج مورننگ میں اپنا بی ٹی ای سکوائٹ گیا جب اس نے دیکھا کہ اس میں آئی ڈی ایفروسی لوریڈ ویہیکل ہے تو ہماری ٹیم وہاں جا کے اس میں آرمی سی آرمی پولیس کی ٹیم جا کے اس کو پورے ٹیکنیکل دھنگ سے اس کو ڈیفیٹ کیا اروناتر پردیش پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ مہمی بھارتی فوج نے چنگلانگ زلے کے می آو بوم ریزر فورسٹ سے اسلا گولہ بارود اور دھما کا خیز مواد برامت کیا ہے خراب موسم اور دوردراز علاقے میں کی گئی تلاشی مہم کے دوران ٹیم نے ان دھما کا خیز مواد کو برامت کیا ان میں ایک ایچھپمن رائفل اور ایک ہینڈ گرینیڈ بھی شامل ہے چنگلانگ پولیس کو یہ معاملہ آگے کی جانچ کے لیے سومتیا گیا ہے اقوائے متحدہ کی امنی مشن میں خدمات انجام دیتے ہوئی دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں اپنی جانوں کی قربانی دینے والے پانچ پھارتی امن محافظوں کو بعد اس مرک مائناز اقوائے متحدہ تمقش دی نوازہ چاہے گا جنوبی سودان میں اقوائے متحدہ کی مشن میں خدمات انجام دینے والے میجر رویندر سنگھ سندھو اور سارجنٹ لال منوترہ تارسیم لبنان میں اقوائے متحدہ کی عبوری فوج میں سارجنٹ رمیش سنگھ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والی اقوائے متحدہ کی فورس میں کام کرنے والے پی جانسن بیک اور کانگوں میں اقوائے متحدہ کی مشن میں کام کرنے والے ایڈورڈ اے پنٹو کو انتیس مائی کو عالمی یوم اقوائے متحدہ امن محافظ پر بعد از مرگ دیگ ہیمر اسکورٹ تمقش سے نوازہ چاہے گا اقوائے متحدہ کی سیکریٹری جنرل تمام اقوائے متحدہ امن محافظوں کو گلہائے قیدت نظر کریں گے اس کے بعد وہ ایک تقریب کی صدارت کریں گے جس میں دوہزار اٹھارہ انیس میں ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جان گوانے والے امن محافظوں کو بعد از مرگ تمقش سے سرفراز کیا چائے گا کابینا سیکریٹری راجیب گوبہ نے کوویڈ انیس پر عوامی سہ سے متعلق لاحے عمل کے مسئلے پر آج ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریوں اور پرنسپل ہیلتھ سیکریٹریوں کے ساتھ میٹنگ کی یہ میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی گئی میٹنگ میں مومبئی چیننے دہلی نئی دہلی احمدباد تھانے پونے ہیدرباد جوتپور چینگل پٹو اور ترویلور سمیت دیگر ریاستوں کے مینسپل کمیشنر بھی شامل ہوئے ساتھی متعلقہ ازلہ کے کلیکٹروں نے بھی میٹنگ میں شرکت کی وند بھارت مشن کے تحت بیرونی ممالک میں بھسے بھارتی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ چاری ہے آسٹریلیا کی میلبرن سے ایک تیارہ دو سو چودہ مسافروں کو لے کر ہیدرباد کے لیے روانہ ہوا میلبرن میں گزشتہ طویل عرصے سے بھسے افراد بھارت لوٹنے کے بہت پرجوش نظر آئے وند بھارت مشن کے تحت ٹوکیو سے دو سو تئیس مسافروں کو لے کر پہلا تیارہ ممبئی روانہ ہو گیا ہے یہ افراد وطن واپسی کے خبر سے کافی خوش ہیں وند بھارت مشن کے تحت مسپت سے کوزی کوٹ کے لیے تیارہ روانہ ہوا وند بھارت مشن کے تحت ایک دیگر تیارہ کوئٹ سے ترونند پورم کے لیے روانہ ہوا اور مغربی بنگال میں کولکتہ کے نتاجی صبح چندر بوس بینل اقوامی ہوای اڈے سے آج صبح گھریلو پروازے شروع ہوئیں سلیگوڑی میں باگ ڈوگرا اور مغربی بردوان زلے میں انڈال ہوئی اڈے سے بھی آج تیاروں کی آمدرفت شروع ہو رہی ہے ریاستی حکومت نے بھی تمام گھریلو پروازوں کے مسافروں کے لیے ہدایت جاری کی ہے دس نکاتی رہنما ہدایت میں کہا گیا ہے کہ جن مسافروں میں کووٹ کی علامت نہیں ہوگی انہیں ہوای اڈے سے باہر جانے کی اجازت ہوگی لیکن اس کے لیے انہیں مشورہ دیا جائے گا کہ وہ چودہ روز تک اپنی صحت کی وہ نگرانی خود کریں وزیراعظم نرین رمودی نے مجاہد اعزادی ویڈ ساورکر کو ان کے یوم پیدائش پر قراج یقیدت پیش کیا ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ بہادور ویڈ ساورکر جی کے یوم پیدائش پر ہم ان کے شجاعت دوسروں کو تحریک دینے جد و جہد اعزادی میں ان کے خدمات اور سماجی اصلاح پر ان کے زور کو یاد کرتے ہیں ویڈ ساورکر کو قراج یقیدت پیش کرتے ہوئے اطلاطوں شریعت کی وزیر پر کاجہ اڑے کرنے کہا کہ ساورکر جی عظیم وحب وطن اور کونہ مشق مصنف تھے زبانوں کی اصلاح کے لیے ان کا کام اور سماج میں اصلاح کی ان کی کوششیں آنے والی نسل کو تحریک دیتی رہیں گی آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے ریاست کے گیارہ آسلام میں سیلاب کی وجہ سے دو لاکھ بہتر ہزار لوگ متاثر ہوئے ہیں دیمجی، لکھینپور، نوگاؤں، ہوجائی، بارپیٹا، نلباری، گولپارہ، مغربی، کاربی، آنگلانگ، ڈیبروگر اور تین سکھیا میں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کر سامنا ہیں تین سو اکیس دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں اور دو ہزار چھے سو اٹھتر ہیکٹیر سے زیادہ فصل کو نقصان پہنچا ہے پانچ سیلوں میں ستاون راحت کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں تقریباً سترہ ہزار لوگ پنہ لیے ہوئے ہیں ملک میں کورونا وائرس کے ایکٹیو معاملوں کی تعداد بڑھ کر چھاسی ہزار اکسو دس ہو گئی ہیں سرسٹھ ہزار چھے سو اکیانوے مریضوں کو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہیں جبکہ اس وقت سے چار ہزار پانسو اکتیس افراد کی موت ہوئی ہیں ادھر ملک میں کوویڈ انیس کے مریضوں کی صحتیاب ہونے کی شرح بیالیس آشاریہ چار چار فیصد ہو گئی ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے دنیا میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد چھپا لاکھ نبی ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے وہیں اب تک تین لاکھ پچپن ہزار سے زائد افراد کی موت ہو چکی ہے امریکہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے وہاں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے وہیں اس وائرس سے متاثرین کی تعداد سولہ لاکھ نیانوے ہزار سے تجاوز کر گئی ہے قابل ذکر ہے کہ صرف نیو یورک میں ہی مرنے والوں کی تعداد 29 ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے برازیل امریکہ کے بعد اس وائرس کا دوسرا سب سے بڑا ہارٹ سپاٹ بن گیا ہے مہاں کرونا متاثروں کی کل تعداد 4 لاکھ 11 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے وہیں مرنے والوں کی تعداد 25 ہزار سے زیادہ ہے برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1086 لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں ساؤ پاولو شہر کے گورنر اور میر نے کہا ہے کہ منصوبے کی تحت یکم جون سے پندرہ دن کے لیے شہر کے مال اور دکانوں کو پھر سے کھولنے کی اجازت دے دی چاہے گی وہیں سنگاپور میں حکومت عوام مفت میں ماسک تقسیم کر رہی ہے کرونا انفیکشن کو روکنے کے لیے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کے لیے چار سو وینڈنگ مشینیں لگائے گئے ہیں فیلحال یہاں پرواسی مصوروں میں انفیکشن کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں ملک میں فیلحال 32,876 معاملے ہیں جبکہ کرونا سے اب تک 23 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدھت نات نے آج لکھ نو میں واقعی ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی اسپتال پہنچ کر ایمرجنسی اور دیگر تمام وارڈوں کا معاینہ کیا وزیرالہ کے ساتھ میرے کل تعلیم کے وزیر بھی موجود تھے اس وران وزیرالہ یوگی نے تمام ڈاکٹروں اور افسروں کو احتیاط برتنے کے ساتھ ہی علاج کے بہتر وسائل کے استعمال کرنے کے ہدایت دی وزیرالہ نے سب کو کورونا سے بچاؤ کے لیے متنبع کیا اور ڈاکٹروں سے باچیت کی کرناٹک حکومت نے کرنر ٹی وی سیریلوں کی شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے ہمیں نمائندہ آئیشہ خانم نے بتایا کہ ٹی وی سیریل کی شوٹنگ شروع ہو گئی اور اب نئے ذابطوں کے تحت شوٹنگ کے وقت سیٹ پر بیس سے زیادہ عملے کے عراقین نہیں ہوں گے انٹیٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا نعرہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو پروچساہن دیا جاتا ہے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ چاہے سامنے جتنی بھی بڑی چنوٹی ہو لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ فلپ انڈسٹری نے اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے اپنی کامیابی کے جھنڈے گڑے ہیں اب اسی بات کو لے کر کرناٹک میں بھی سرکار نے ٹیلیویزن انڈسٹری کو کام شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے جس کے بعد ٹیلیویزن انڈسٹری سے جڑے تمام لوگ راہک کی سانس لی ہے اور اب ٹیلیویزن سیریلز کے تمام شوٹنگ جو ہے کرناٹک میں شروع ہو گئی ہے لیکن اس کے لیے کرناٹک سرکار نے کئی شرطیں رکھی ہے اور کہا ہے کہ کرو میں محض بیس سدس سے ہی کام کر سکتے ہیں کرناٹک سرکار کی ہری جھنڈی دکھاتے ہی کئی آرٹسٹ اپنے اپنے سیٹ پر پہنچے اور سیریلز کی شوٹنگ شروع ہو گئی بھراب ٹیلیویزن انڈسٹری بھی شوٹنگ شروع کر رہی ہے تو فلم انڈسٹری بھی یہی امید لگا رہی ہے کہ جل سے جل انہیں بھی شوٹنگ کرنے کی اجازت ملے گی تاکہ گھر میں بیٹھے تمام آرٹسٹ اپنے اپنے کام پر واپس لوٹ سکے شوٹنگ بن ہونے کی وجہ سے ٹی وی انڈسٹری کو بھی کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور کئی آرٹس کئی جونئر آرٹس بھی بے روزگار گھروں میں بیٹھے رہے لیکن اب کرناٹک سرکار کی اس پہل کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے کام پر لوٹ رہے ہیں اور زندگی دھیرے دھیرے پٹری پر لوٹتی بھی نظر آ رہی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیں شام پانچ بجے خبرنامے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت آداب